اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اگر سیکیریٹی کے حال سے بات کی جائے تو پولیس ہیلکار کے بھی جو بڑی تعداد ہے وہ یہاں پہ موجود ہے جس میں لیڈیس کانسٹیبل بھی موجود ہے تو آئیے آپ پہ آگے لیچل دو جی نادین مکی شاہ کے ایسے چو خالد بھی اس وقت ہمارا ساب موجود ہیں جو کہ انٹریک یہاں ساری سیکیریٹی کو دیکھ رہے ہیں ان سے جانیں کہ سیکیریٹی کے حال سے کیا معاملات ہے درجی اکرین اکرین ایک سپائی اکرین 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 ایک سپائی اور پچیس لیڈیز جو تین گیٹ ہیں اکرین اینٹری گیٹ ہم نے سکون سے جا رہے ہیں اچھا ناظرین جیسا کہ ایسے چو خالد نے بھی بتایا کہ بہت اچھی جو ادھر سیکیورٹی چل رہی ہے اور کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے لیٹی سپاسٹر پر کسی اگرامار سا موجود ان سے جانے کہ ان کے لئے کچھ مسئلہ مسائل تو پیش نہیں ہے نہیں کسی قسم کی کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے باقی سیکیورٹی کے انتظامات بہت اچھے ہیں ہم لوگوں کے ہم نے بہت اچھی سے چیکنگ وغیرہ کی ہے انتظامات وغیرہ بہت اچھے سیکیورٹی اچھی ہے ہماری بہت سارے کسی قسم کی کوئی مسائل نہیں ہے برابری سراسری اسا دھروتہ ایتری عدل انصاف ٹیتری عدل انصاف ٹیتری برابری برابری سراسری اسا دھروتہ ایتری عدل انصاف ٹیتری عدل انصاف ٹیتری عدل انصاف ٹیتری برابری ہگنگ موسیقی موسیقی جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ لڑکانہ کی پریسیڈنٹ آمنہ جمالی صاحبہ بھی موجود ہیں یہ بھی اپنے کافی کراؤں کے ساتھ یہاں پہ جلسے گاہ میں آئی ہیں آج جانیں گے ان سے جلسے ہمیں آگے کیسا لگا جی اس وقت ہمارے سلام کیا کہیں گے آج کے جلسے جو وہ ہے سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا دن کیسے بھول سکتے ہیں اور میں کیا کہہ سکتی ہوں یہ پلیک ڈے ہے یہ منعوس دن ہے جس دن سازش کی گئی تھی ہماری شہید محترمہ بین ازید بھٹو کو ہن سے چھیننے کی لیکن وہ ناکام رہی لیکن وہ ظالم پھر بھی باز نہیں آئے اور آخر کار انہوں نے ستائیس ڈیسمبر کو محترمہ بین ازید بھٹو شہید رانی کو ہم سے چھینن لیا لیکن ہم ان کو بھولے نہیں ہیں وہ جدہ نہیں ہوئی ہیں ہم سے آج بھی ہمارے دل میں شہید محترمہ بین ازید بھٹو وجود ہے اور یہ آپ کو آپ نظر آتا ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ جو لوگ آئے انہوں کا جنون ہے عشق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے پاکستان پیپلز پارٹی زندہ گا جی نادرین اس وقت ہمارے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں پاروک اوان ان کے ٹیم بھی اس وقت موجود ہے ان سے جانیں گے جلسے کے حوال سے ان کا کیا گیا ناجی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد بلاج جنجو ہے ہم یہ موجود ہے دلسہ گا کی طرف ہمارا کافلہ رمہ دمائے آپ یہ دیش سکتے ہیں یہ آپ مجمع اور یہ سب یہ فاروک اوان صاحب کا مجمع ہے یہ اپنے ساتھ عوام لے کے آئے ہیں یہ سانے کارساز شہیدوں کو سلام پیش کرنے کے لئے اٹھارہ اکٹوبر کو جلسہ ہماری چیئرمنٹ صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمنٹ بلاول بٹو زرداری صاحب نے منفقت کر رہے ہیں اس کے لئے کافلہ یہاں پہ رمہ دمائے ہیں بلکل ہم اپنے تمام جتنے بھی شہدہ ہیں جو اٹھارہ اکٹوبر کے ثانیہ میں شہید ہوئے تھے ان کو ہم سراجے تحسین پیش کریں گے اور جا کے سلام پیش کریں گے اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں اور کافلے رہا دوائیں ہیدر آباد کے جانب اور جو لوگ رہ گئے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارے کافلوں کو جوائن کریں اور شہیدوں کو سلام پیش کریں جتنے بھی ینگسٹر ہیں جو دوسری جماعتوں سے ہمارے پاس آرہے ہیں ہم ان تمام ینگسٹر کو یوت کو ویلکم کرتے ہیں پیپلز پارٹی میں اور ہم سب کی یہی دعا گھو رہے کہ جو ہمارے شہدہ ہیں ان سب کو ہم مخراسہ دشکر نکھ لی جا رہے ہیں میرا آپ سب کو یہی پیغام ہے یہ جلسے سے آپ بجمہ دیکھ سکتے ہیں واحد یہ وہ جماعت ہے پاکسن پیپلز پارٹی جس کے ساتھ امام اس طریقے سے کھڑی ہے بس میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ شہدہوں کے لیے دعاوں میں یاد رکھی گیا ان کو جیے بھٹو زندہ ہے بی بی زندہ ہے بی بی زندہ ہے جی میں اس کی بارے میں بتاؤں گی لیکن اپنے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تعلق میرے پرخواست سے ہے میں منسول کورپریشن کی ممبر ہوں اور ٹاؤن کی جنرل سیکٹری ہوں اور یہاں پر ہم اپنی ٹیم کی ساتھ آئے ہیں خراج عقیدت سرک سلام پیش کرنے کے لیے ہمارے جیالے جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا محترمہ شہید رانی بے نظیر بھٹو کے لیے اور ہم بھی ان کے جیالے ہیں اور آج ہم ہم سارے دن تو مناتے ہیں لیکن ہم ہمارے پیپس وارڈی میں یہ بھی ہے کہ ہم اپنے جیالوں کا دن بھی مناتے ہیں ان کو سرک سلام پیش کرتے ہیں اور جس طرح آپ نے کسٹنس کیا کہ آپ کو کس طرح جذبہ لگا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ سارا پندال جو ہے یہاں سے لے کر آخر تک بھرا ہوا تھا اور بہت سے لوگ آوٹ اوف جو ہے گراؤنڈ کے کھڑے ہوئے تھے ان کو راستہ بھی نہیں مل رہا تھا کہ وہ اندر انٹر ہو سکیں اس قدر جذبہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہنے جو جذبہ تھا آج میں وہ جذبہ ہے میں ان کو یہ میسیج دوں گی کہ دیکھیں پارٹیاں ہیں اور ہماری پیپس پارٹی جو ہے وہ امن پسند پارٹی ہے اسی طرح سے میں بہت ہی زیادہ پراؤٹ فیل کرتی ہوں اس پارٹی میں کہ یہاں پر خواتین کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے میں نے دوسری پارٹیز میں دیکھا ہے کہ خواتین پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ورز ایسے لگا دی جاتے ہیں کہ ہماری ویسی خواتین کم ہیں سیاست میں اور دیکھا جائے ابھی بلکل نمک میں وہ کہتے ہیں نا آٹے میں نمک کے برابر ہیں تو ان کو اگر اس طرح سے حراس کیا جائے گا اور ان کے نام خراب کی جائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کیا سیاست میں آنا پرسند کریں گی تو ہماری پارٹی پیپس پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس میں خواتین کا احترام کیا جاتے ہیں ریسپیکٹ کی جاتے ہیں جی ناظرین آج کے اس جلسے میں ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں لیاری کے انفرمیشن سیکیٹری واجہ بلوج بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانے کے آج کے جلسے کے حوالے سے ان کا کیا گیا نا جی آج کا جلسہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ روڈ سے آ رہے ہیں میں تو بولتا ہوں آدھا پبلک اندر ہے تو آدھا پبلک باہر ہے جلسہ کا تو ایدراباد ڈیویجن کے دوستوں نے بھر دی ہے کراچی ڈیویجن کو ماشاءاللہ آپ کے سامنے روڈوں پر دو جلسے ہو رہے ہیں اس وقت میں آپ کے چینل کے توسط سے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایدراباد میں 18 اکتوبر 16 کارتاز کو گراج تحسین پیش کرنے کے لیے دو جلسے ہو رہے ہیں ایک باہر ہو رہے ہیں ایک اندر ہو رہے ہیں رضا بھئی آپ کو جرنلسٹ ہیں اب اس چیز کو کوریج دے رہے ہیں تو باہر کا کوریج بھی اب عوام کو دکھائیں ناظرین میں آپ کو بتا دکھنوں کہ جس گاڑی میں ہم آئے ہیں تو ہمیں تقریباً یہ کریں کہ جام شورو جب ٹول پلازا ہم نے پاس کیا تو اس کے بعد سے جو ہے صرف ہمیں گاڑی ہیں گاڑی ہیں نظر آئی اور تقریباً جو ہے ہمیں 45 یونٹ لگے جلسہ گاہ بے بوچھنے کے لیے اچھا بلکل سوز بتائیے گا کہ کیسا انوارمنٹ لگا کیسے لوگ ادھر موجود ہیں صرف آپ کو آپ کے جماعت کے لوگ نظر آئے رہے یا اور دیگر جماعت کی بھی لوگ آج آپ کے سانیے کارساز میں موجود ہیں اندرونے سندھ سے آئے ہوئے لوگ ہیں کراچی ڈیویزن سے آئے ہوئے لوگ ہیں بلکہ ملک بر سے وہ مطلب کراچے تیسنگ پیش کرنے آئے ہیں شہدہ کارساز کے لیے اور دوسری بات تو اس پاکستان کا جمہوری لیڈر چیئرمن بلاول بٹو زرداری ہے کمیت کی کرنٹ کے طور پر چیئرمن بلاول بٹو زرداری پر سندھ اور کراچی بلکہ پورے پاکستان کے عوام اعتماد کا اظہار کیا ہے بلکہ آپ کچھ دیکھ لیں دو جلسے ہو رہے ہیں ایسا تاریخی جلسہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کیونکہ میں پیپس پارٹی میں ایکٹیو ہو رہا ہوں دس سے گیانہ سال مجھے ہو رہے ہیں میں نے پارٹی میں اس طرح کا جلسہ بھی زندگی میں نہیں دیکھا تو دو جلسے ہو ایسا انفرمیشن سیکیٹری لیاری کیا میسیج لیور کریں گے دیکھنے والی ناظرین کو ناظرین کو میں یہ میسیج دوں گا کہ آپ بھی شہیدوں کی پارٹی کا ساتھ دیں چھوڑیں جو کہ دعوے دار ایک کرون مہتری والوں کو پچاس لاکھ گھر دینے والوں کے بجائے روزگار دینے والی پارٹی جو سے پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ بہنظیر آئے گی روزگار لائے گی اب گلاوہ لائے گا روزگار لائے گا نارے نارے بٹو نارے 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 بٹو تو زندہ رہے گی تیرا بدنا لیں گے تیرا بدنا لیں گے بیلیاری والے بیلیاری والے بیلیاری والے ایوت والے بیلیاری والے یہ کہنا ہے کہ بلاول بٹو آئے ہمیں بہت خوشی ہوئے اور یہاں کا جو جلسہ ہے وہ بہت اچھا رہا سب نے آرام سے تسلیب اکسد تقریر سنی ہیں اور یہ کہ بہت اچھا انوارمنٹ تھا کوئی ہمیں ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی ہے بس آنے میں تھوڑا پرابلم ہوئے بائی پاس پہ تا ٹریفک بہت جام تھا لیکن ہمیں بٹو کے حوالے سے جو ہے تقریر سنی بلاول بٹو کی تقریر سن کے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے اور ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم بے نظیر بٹو کے لیے بلاول بٹو کے لیے دل و جان سے اپنے کام کو جاری رکھے اور آگے سے آگے اس کام میں بھرپور یعنی یہ مدد کرے بہت شکریہ جی آپ کے کہیں جی میرا نام میں سائمہ سائمہ ڈاکٹر سائمہ ہوں اور یہاں پہ بلاول بٹو نے ہمیں ایونٹس پہ بلائیتا ہے ان کی تقریب ہم نے سنی بہت اچھا انہوں نے ایونٹس کیا ہے یہاں پر اور بہت اچھا بولا بھی ہے اور میرے خیال سے پبلک کو اسی طریقے سے آنا چاہیے لیکن یہ جو آنے میں ہمیں اتنی ڈیفیکنٹی ہوئی ہے نا یہ جو بائی پاس پہ اتنا ٹرائفک جام ہوا تھا ہم کم سے کم سات بجے سے نکلے ہوئے تھے اور نو بجے دس بجے یہاں پہ ہم پہنچیں تو جلسہ تو ہمارے آدھا سے زیادہ نکل چکا ہے لیکن انہوں نے جو کچھ بولا بہت اچھا بولا اور ہمیں چاہیے کہ ان کو اپیشیٹ کریں ان کو آگے لے کر آئے سہیے بہت بہت اچھا ہے تمام سچھو لگو ایسا ہی جلسہ بلال ساتھ پیوٹ منہ وہ انہی چانچ آئے تو سجھے ملکی حقیقت ہی بنے سالاتی ہے پریشانیوں مجدوریوں منہ ہر پریشانی لائے عوام جی بلال بٹو بلال بٹو کیا اعلان کرے بلال بٹو یہی اعلان کرے سبھی ملک پی ٹی آئی جہاں فضل الرحمن آئے سبھی انسان کوشش کریا تو اٹھایا جایا تو ملک کتھی بنیا لے ہوں ہم لوگ یہاں پر اپنے شہداؤں کو خراج تحسین پیش کرنے آئے تھے سرخ سلام پیش کرنے آئے تھے ماشاءاللہ ہم نے دیکھا خواتین کا جوش و جذبہ مردوں کا جوش و جذبہ یوت کا جوش و جذبہ ہمارے پیس کے نوجوانوں کا جذبہ جب ہمارے نوجوان نکلتے ہیں تو لوگوں کے دل کافتے ہیں اور یہ جلسہ آج جو جلسہ تھا اس نے بتا دیا کہ یہ ساری کامیابیاں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے اچھا آپ کراچی سے آئی ہیں کماری سے جو آپ کا صاحب لگتا ہے یہاں پہ آنے میں کتنی دشواری ہوئے آپ بہت دشواری ہوئے ہم میکسیمم دو گھنٹے پیدل کر چل کر آئے ہیں اور ہماری بسیں تو بہت دور ہیں ابھی بھی ہمیں بیدل چل کر جانا ہے لیکن ہم نے یہاں تک پہنچنا تھا بلاول صاحب کو سننا تھا آج نیوز کے ان کے ویورز جو آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں کیا میسیج آپ ڈلیور کریں گے میں کہتی ہوں انہیں سسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں بیل آئیکن بھی دبائیں اور یہ بہت اچھی نیوز جو چلاتے ہیں اور ہم انہیں جو ہے نا اور بھی لپاکین کامیابی آتا فرمایا جی آپ کیا کہیں گے اسلام علیکم میں سارش خان ڈسٹرک کے ماری سے آج ہم شہدہ کارساز کو یہاں خراج تحسین پیش کرنے کے لئے آئے تھے اور جو ہمارے شہدہ کی قربانیاں ہیں وہ تا عمر ہم نہیں بھول سکتے محترمہ سے ان کی محبت اور ان کے بعد ہماری ان کے لئے محبت قابلے جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں قابلے دید ہے اور بہت جوش و جوسبے کے ساتھ ہم بہت دور سے کراچی سے اور بڑے ہی بورے حالاتوں میں جس طریقے سے بھی پیدل چل کے اپنی محترمہ کی محبت میں اور ان شہدہ کی محبت میں یہاں تک آئے ہیں انشاءاللہ ہمیشہ اسی طرح ہم ان کی یاد میں شمہ جلاتے رہیں گے اور اسی طرح ہم شہدہ کارساز کیلئے اس طرح آتے رہیں گے چاہے وہ جس شہر میں بھی ہو ہیدراباد کراچی لاہور اسلام آباد کہیں پہ بھی ہم ہر جگہ آزر ہوں گے جی بھٹو جلسے گاہ میں کراچی سے بلکسوس یہ آئی ہیں کیا کہیں گی کیسا آج کا جلسہ آج کا جلسہ تو ریکارڈ بریک کر گیا 18 اکٹوبر کے جو ریکارڈز ہیں وہ بریک کر گیا کراچی میں آپ کو پتہ ہم کرتے رہے ہیں 2008 سے لے کے اور آج 2014 ہم اپنے شہداؤں کا دن مناتے رہے اور اگلے دن ہم بی بی کی بہادری کا دن مناتے رہے آج ہیدراباد میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہیدراباد میں بھی تو شہداد ہے یہاں پہ بھی تو زخمے تھے تو اس لیے یہاں رکھا گیا اور یہ بھی ہم نے دکھانا تھا کہ دیکھیں ہیدراباد جو ہے ہم نے پہلی دفعہ میئر بنائے ہیں یہاں پر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں تو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں بڑی خوشی ہوئی ہیدراباد آکے اور ایک اور خوشی یہ ہوئی کہ کی این این یہاں موجود تھا اور آنچ نیوز تو آنچ نیوز اور کی این این ہم سم ٹائمز آپ لوگوں کو کلپس بھی دے رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں ایکٹیف دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہیدراباد سٹی سے آپ لوگ اٹھ رہے ہیں اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں جائیں گے آپ لوگ جی ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا اس وقت ہم موجود تھے پاکستان بیورس پالٹی کیا ہیدراباد جلسے میں جو کہ سانیہ کارساز تھا اس کے حوال سے جو ہے پاکستان بیورس پالٹی کی جانب سے جو ہے ہیدراباد جلسے میں اس وقت ہم موجود تھے اور آپ نے دیکھا کافی کثیر تعداد میں جو ہے وہاں بھی ہم موجود تھے اور بلاوال بوٹو کا کتاب بھی آپ نے سنا اسی کے ساتھ اپنا مذہبان راجہ رضا کو دیجئے اجازت کیامرامین زبر بابا کی ساتھ آنچ نیوز کرانچ